اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں نوان آفتاب آج آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنگلی بلیوں کے حوالے سے تو اس جنگلی بلیوں میں ٹائگر سب سے پہلے آتا ہے لیپڈ ہوتا ہے جیگوار ہے چیتا ہے یہ بہت ساری اقسام ہے جن میں گھریلو بھی آ جاتی ہیں جنگلی بھی آ جاتی ہیں آج ہم بات کریں گے لائن پر بلی شیر کی خالہ ہے یہ تو بات ہم نے بہت سنی ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ کتنی دھروست ہے کہ بلی شیر کی خالہ ہے البتہ یہ حقیقت ضرور ہے کہ شیر اصل میں بلیوں کے ہی خاندان کا ایک بشیندہ ہے بلیوں کے خاندان کو سائنسی زبان میں فلیڈ ڈائی کہتے ہیں اس خاندان میں شیر تینوار جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا وہ یہ ساری اقسام آتی ہیں اور شیر جو ہے اس پہ اس خاندان کی دوسری سب سے بڑی بلی ہے جس کی لمبائی جو ہوتی ہے وہ تقریباً دس فٹ تک ہوتی ہے اور اس کا وزن دو سو پچی سے دو سو پچاس کلو گرام ہوتا ہے پہلے نمبر پر جو بلی آتی ہے اس کا نام ہے ٹائگر جو تیرہ فٹ تک تقریباً بڑھ سکتا ہے اور اس میں یاد رہے کہ یہ چیتا ٹائگر نہیں ہوتا دوسرا یہ بات بھی غلط ہے کہ جنگل کا پادشاہ جو ہے وہ شیر ہے نہیں یہ بالکل ہی جھوٹ ہے کیونکہ شیر جو ہے دراصل وہ گھنے جنگلوں میں نہیں رہتا بلکہ یہ خوشک اور سبز گھاس کے میدانوں میں رہتا ہے اس کی دو نسلیں ہیں افریقی اور ایشیای افریقہ میں ملنے والی جو نسل کو افریقل لائن اور بھرے صغیر اپاکو ہند کے جو نسل ہوتی ہے اس کو ایشیاٹک لائن کہتے ہیں افریقی نسل میں اب تقریباً بیس ہزار شیر رہ گئے ہیں جن میں زیادہ تر تقریباً بلکے پندرہ ہزار سے زیادہ ملک تنزانیاں ہیں اس میں موجود ہیں جبکہ ایشیای شیر کی تعداد تو تشویشناک حد تک کم ہو گئی ہے کم از کم پانچ سو کے قریب قریب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایشیای شیر جو ہیں وہ موجود ہیں شیر کی دھاڑ کی آواز اتنی ہنچی ہوتی ہے کہ اسے آٹھ کلو بیٹر دور سے سونا جا سکتا ہے اور اس کے جبڑے کی طاقت 650 پی ایس آئی ہے ببر شیر جو ہے ویسے وہ بہت سوستی کا مار ہے تقریباً بیس گھنٹے سوتا ہے چار گھنٹے جاگتا ہے وہ بھی کھانا کھانے کے لیے اٹھتا ہے پھر جناب اور ہی جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ویسے عموماً جو ہے وہ شیر نہیں ہی شکار کر کے لاتی ہے وہ پھر جی ان کو بلاتی ہیں سب سے پہلے یہ شیر صاحب اٹھیں گے جا کے کھائیں گے اس کے بعد پھر بچوں کی باری آئے گی مادہ کی باری آئے گی پھر باقی بعد میں کھائیں گے اللہ نہ کرے اگر آپ کا سامنا بھی ہو جائے کبھی شیر سے دوسرے کیسے بچا جائیں اول تو کبھی بھاگیں مت اور نہ ہی درخت پہ چڑھیں کیونکہ وہ سوگنے کی اس کی جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ بھی آپ درے ہوئے ہو اس لئے یہ نہ بھاگیں نہ درخت پر چڑھیں پہلے تو آپ اس کی باڈی لینگویج کو سمجھیں بھی وہ کیا ہے کیا سا کیا کر رہا ہے اگر تو زمین پر الٹا پنجا رکھ کے وہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کا کوئی بھی موڈ نہیں ہے شکار کرنے کا تو آپ محفوظ ہیں آپ جا سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کے پیچھے وہ آتا ہے آپ کو گھورتا ہے دیفتا ہے تو مہرین یہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے غصے میں آ جائیں اس کو خوب گالیاں دیں گالی گھلوج کریں بورا بھلک ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر اس کو اشارے کریں تو مہرین تو یہی کہتے ہیں کہ جی وہ ڈر جائے گا خود بھی نفسیاتی طور پر وہ ڈر جائے گا اور چلا جائے گا اگر ان دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی کام نہیں آرہا تو پھر کلمہ پڑھ لیں اللہ خیر کرے گا اور کیا جتنا جینا تھا بہت اچھا جیا آپ نے اب اس بھوکے کے پیٹ میں جائیں چلو اس کے کام دعائیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفرمیشن بہت اچھی لگی ہوگی میری علم میں جو تھا میں نے آپ کو بتایا آپ کو گائیڈ کیا جی انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نمانہ آپ تب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ